وزیرہ تھے نقل کی گئی ہے روایہ ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ و صلی اللہ تعالیٰ نے واسد وقت نشد کروایا ہے آج آمپور میں وزید درود پاک وزیرہ کی حوالے سے ایک اور تیس سباب ترکوش کرتے ہیں کہ دونے بعد پڑھنے سے انسان کو کتنے لیسو ورکات کتنی رحمتیں کتنی فضیلتیں کتنی برکتیں حاصل ہیں اور انسان کہ کتنے گناہ کتنی خطائق کتنی لبشیت ہے وہ گناہ جو انسان انعلان کی ہوتے ہیں اور وہ گناہ جو اس نے چھپ کر کی ہوتے ہیں وہ گناہ جو بد کبروں میں کی ہوتے ہیں وہ گناہ جو اپنے گھر بادوں سے چھپ کر کی ہوتے ہیں وہ گناہ جس کا علم اس کے باق کو بھی نہیں ہوتا وہ گناہ جس کا علم اس کی باق کو نہیں ہوتا وہ گناہ جس کا علم اس کے بھائی کو اس کی بہن کو اس کے بیٹے کو بیٹی کو اس کی بھی اس کے بھائی کو سنا کا پتہ نہیں سوائے اس بندے کے اب جب اللہ درندے پاک پڑتا ہے تو درندے پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے میں کیا خاص کا مطفل بات ہے آج حدیث نمبر تیرہ میں آپ کے سامنے بش رہنے کی سعادہ حاصل در رہا ہوں نبی پاک صحیح میں رونا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور کی اس فرمان کو جانیا صحیح کی جن نمبر ایک سفر نمبر جو انجام 54 پیچ پی اور اس کی جن نمبر ایک اس کی پہلے جن پہ نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھی نمبر صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجبر قصرہ سے تم نے پاک کرتو اللہ نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجبر قصرہ سے تم نے پاک کرتو اب ہوگا کیا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم خود دیکھیں حضور کو احمد سے محمد کی تکی ہے حضور کو احمد سے پیار کی بنا ہے اس سے کتنا ہے وہ خود حضور کو احمد سے کتنی ہے کہ حضور خود کی گناہوں کی پخشش کا اور نیکیوں کا اور درجہ کی بلدیوں کا اور رب دادا کی بارکادے وسیلے کی سنگ ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجبر قصرہ سے خود پاک کرنا ہے اس لیے کہ تمہارا قوت بڑھنا تمہارے گناہوں کی لئے بارکادے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا میرے علاوہ میرا مالک جانتا ہے اس لئے شاید کے لئے کہ ایک گناہ میرا ماں بیوں بھی تھی تے میرے دیس نکالا تے لطف گناہ میرا مالک بھی تھی پھر بھی پڑھتے پاکتے ہیں سردان اپنے اکیتی آنا پڑھتا پائے اپنے قدام اسی اس کا قرب ہے اس کا فسد ہے اس کی رحمت ہے اس کی بیربانیہ ہے اس عمد محمدیہ پر اکنے بیربانیہ ہے اکنے بیربانیہ ہے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پر کہ اللہ کی ذات نے بنا دلنے کے بعد ہی ہمارے شکل ہونے بڑھتے ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر چھوہ آہا ہے سریں آپ کھیلا جاتے ہیں ڈھنکے کی چوٹ پر کھیلا جاتا ہے ہمیں اس کو گناہ کر سمجھتے ہیں آج پتکاری قرآنی خواشی آج عروض پر ہے مدرستوں کو یہ گناہ نہیں سمجھو آج شراب ڈھنکے کی چوٹ پر پی جاتی ہے دنہ دن جو ہے شراب دی جاتی ہے مگر بلکل توجہ نہیں ہے آج افیول چرس اس کا یعنی نجائز ہوگا جو آج ہمارا نوجوان اس کا سمجھا ہے آج ہمارا نوجوان نکی جانے مجھے ان نوجوانوں پر حیرت ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہو رہے ہیں اور نشے پر لگی ہیں ٹرکس پی رہے ہیں افیول پی رہے ہیں یعنی عجیبوں کے یہ بحال ہیں کیا اپنی زندگی کو دوا کر رہے ہیں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اللہ اکبر کنی رہے ہیں اور ان نوجوانوں کا نعرہ سنو تو انہیں کہے ایک کی نعرہ ہوتا ہے میرا جسم ہے میری برزی میری زندگی پیدا سے برزی قدار ہے ایسا دیجئے اے انسان تو پھول گیا ہے کہ تیرا رب آٹھ رہا سفارہ ہے سورتِ حل اینام کے اندر اللہ فرآن میں وہاں سے فرما رہا ہے کہ محبوبی ان سے کہہ دیجئے ان سے کہیئے کہ میری نمازیں میری دربانیا میری صدقی میرا جینا میرا مرنہ سب کچھ کرنا دیئی ہے لہٰذا آج محسوس نے ساتھ ہم گناہ کو گناہ نہیں سکھتے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا احمد میری ذات درودِ پاک پڑتا ہے میری دربانیا میں اپنی سابقہ سندگی پر غور کرتا ہوں اپنے گرے بار میں چھانکے دیں دنیا میں سر سے بڑا آسان کام ہی ہوتا ہے کسی دیومر کی جن اچھا ہے کسی کو برا برا دے کسی پر تحمل لگانا کسی کو ڈیگریٹ کرنا کسی کو ظلیل تسلیل کرنا بہت آسان کام ہے مگر کبھی میں نے بھی اور کیا ہے کبھی میں نے بھی اپنے گناہوں کی طرف نظر کی ہے اپنی خداوں کی طرف نظر کی ہے اپنی خوابیوں کی طرف نظر کی ہے کہ میں میرے اندر کتنی خوابیاں ہیں میرے اندر کتنا مکند بھرا ہوا ہے میرے اندر کتنا خلاصت بھری بھی ہے کیا میرے اندر صاحب ہیں کیا مکبوکس، حسن، کینہ، تکبر، لالچ اس بیماری سے میں پاک ہوں اگر میں ایک چیزوں سے پاک ہوں تو میں بھی کسی کو برا بلک ہوں جب میں ایک چیزیں سکوت پاک ہوں ہر ایک نئے مور پہ کسی کناھا ہو جاتا لاتا ہے ہر اندر کنی نے مور پہ جا کے اُس سے غیبت ہی ہو جاتی ہے ہر ایک چیزوں میں..... ہر ایک نئے مور پہ جا کے ہЩ سے غیبت ہی ہو جاتی ہے مسلمان کی کلعہظہی ہو جاتی ہے جب سے صبحوں سے میرے آنکھ کھولتی ہے صبحوں سے لے کہ شاہ CD میں کتنے لوگوں کی دلہ داری ہوں میں کتنے لوگوں کی دلہ دوڑتا میں کتنے لوگوں کی اندر خساد کرنا لگتا میں کتنے لوگوں کو بدزن کرتے آ جاتا میں کتنے لوگوں کو لڑوا کیا جاتا بات وہی آ جاتی ہے نا کہ بلے شاہ اسمالی اُڈ دیا پڑھنے لیڑا کر بیٹھا اور پڑھے لہٰذا عفیظہ نمتر جمعہ مبائی سادت حاصل کرنے والے میں موزن سانی میرانی کے حضرات اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عفت تھی آپ دیکھیں کہ میں نے راہ بھی اندرکہ لکھنے پہ تھا تو وہاں میں بھی اندرکہ تذکرہ آ رہا تھا کہ ہم کتنے لوگوں کوش قسمت ہے کہ بغیر دعا مانگے بغیر علم جاتی ہے بغیر اللہ نے اپنے ملکو کا عبت ہی بنا دی اور میں نے بغیر سنا بھی کہ ہم تاکہ چار پشکر آسمانی کتابیں باقی تو صحیحے ہم یہ کراپی کتر دریں باقی چار پشکر آسمانی کتابیں دوران ہے انجیل ہے سبور ہے اور قرآن قرآن سبور انجیل اور قرآن 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 کی علاوہ اللہ سبحان اللہ قرآن وہ واحد اور آلی شاہد اور آلی پتبا کتاب ہے کہ اللہ کے فقل سے آل نہ کسی حائل اللہ نے جھنا کیا کیوں بھئی؟ اس کے زیبے دارے خود اللہ کی حساب نے اپنے زیبے کر رکھے اللہ قرآن نماز سے فرما رہے کہ ہم نہیں اس کو دارے اللہ کی زیادہ دارے اللہ کی زیادہ دارے اللہ کی زیادہ دارے کہ ہم اس کو محافظ دیں آئیے سبین آپ کے میرے نبی کی شاد کیا ہے؟ آپ کے میرے نبی کا پرتبہ کیا ہے؟ آپ کے میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام لے سوران کے اندر لاکھ تبدیلیوں کرنے کے باوجود بھی آج بھی تو رات کے آرے انجیل کے اندر باہر کے ساتھ انجیل کے اندر یہ عبارت آج بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کے اپنے ہماریوں سے کہا اے ہماریوں سنو میرے بعد ایک نبی ہوگا جس کا ناب احمر ہوگا جس کا ناب احمر ہوگا اور آپ کی ہماریوں کے ہاتھ اے اللہ کے نبی آپ خود نبی ہیں اللہ نے آپ کو عیسیٰ روح اللہ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے آپ مردوں کو صدا کر دیتے ہیں آپ جو کسی پرندے میں موک مارتے لئے اندرش ہو جاتا ہے آپ مادرزان کوڑوں کو نبینا کو شمع دیتے ہیں اللہ نے دعا کو بڑا مرتبہ ملند رکھا ہے آپ خود نبی ہیں اللہ نے آپ کو رسالت آتا دی ہے آئیت جو نبی کے مکرمہ بندے ہیں آپ عیسیٰ روح اللہ ہے آپ اس نبی کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں کہتے ہیں کاش میرا حوالیوں سنو کاش تجھے اللہ اس نبی کا امت میں بانا لگیوں کہ کاش مدرس نبی کے نلیت کے نلیت کے نلیت کے نلیت کے نلیت شریف اللہ حضور علیہ السلام جو حضور نلیت پینتے ہیں جو چھوڑا ستار پینا کرتے ہیں چھوڑا نلیت شریف میراکہ دی چھوڑا مبارک علیہ السلام کہتے ہیں کہ کاش عیسیٰ کو محمد امتی کے نلیت کے نلیت کے نلیت پینتے ہیں بانا درسی ہے دربار جو امت میں اپنی قسمتوں پر ناز کیا دوں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی مجھ میں قسمت سے نلیت پاک پڑتا ہے اس کے لیے اس کا نبود پاک پڑنے اس کے غنابوں کے لیے قسمت آگے اس کی رمایات کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ اور وسیلے کی دعا کرو کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ مبود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دور اجاعت کے لیے اپنی بلندے کے لیے اپنے رفعوں کے لیے اپنے مقدر چنکانے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے میرے لیے میرے وسیلے سے دعا کرو جب میروں پر تھی اب میرے وسیلے سے دعا کرے گا جب عرب سے بھانگے گا اللہ تعالیٰ میرے وسیلے سے تمہارے لیے شکال ہوئی اللہ تعالیٰ عزیزہ مختلف کتنا کتنا زبردست زبردست اس کا آج ہمارے حرام میں ہمیں پھر مسئلے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بھی پتا چلا کہ جب دعا آگے تو وسیلہ سے مانگے ہو اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ امان آدو اللہ کی طرح سے وسیلہ کرو اس لیے کہ تو فلاں کو رجال حاصل کرو اور یاد رکھیں کائنات بہتا نظر بغیر وسیلے کے چند بھی بس اس لیے آپ مانگے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو جان ہے اور جہان کی جان ہے اور جہان اس کی مثال میں ایک چھوٹے سے سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ میں گھڑی دیکھی ہوگی اقلاق دیکھاؤ سمجھا دیتا آپ آلی شان گھر بناتے ہیں آلی شان سمجھا اپنی منگے سے بیان کریں اور اس میں اچھا سا کلاق لگا دیں گھڑی لگا دیں اب اس گھڑی میں آپ سمجھ لگا دیں گھڑی تو کسی کسی کبھی ہوگی گھڑی کی قدر کسی اب ہے گھڑی کی قدر سمجھ ہوگی گھڑی کی اندر ہوگا تو گھڑی چلے گھڑی کسی نہیں گھڑی کسی کسی آپ نے ہاتھیں گھڑی بان رکھی ہے اس کو بان سمجھ جائے اس کو اتار رکھ دیتا اس کے اندر وہ سمجھ نہیں اس کو تار میٹر رکھ دیتا کیوں بھائی اس اندر سمجھ نہیں ایک گھڑی تو ببار رہا ہے اس کو چھونا تھوڑی ہے اس کو سیدھے سے تھوڑی ہوگا نہیں کیسے تر چکر تر لہذا گھڑی کے سیل ہوگا تو گھڑی چلے گی اس لئے اگر رو کا نا تو رضا چلے سوڑے آگر ٹو دے ہاں میراج کی رات اگلا مہینہ عزیزان محمد قربان جائیے اللہ حکم قبیرہ میراج میراج جب حضون مہراج فرمائے میراج مہینہ ہم اس رحمے کو آگے لے جائے آگے عشق کی باق چلیئے سنیئے جب حضون مہراج فرمائے اور میراج اسے واپس بھی آئے اس وقت کائنا کا نظام رکھ گیا تھا کیونکہ نظیر قرآن برحاد سوڑیا میں ان لوگوں کو اللہ اس وقت تک نہیں دینا جب تک ان کی ان در پشنی کرو اللہ محمد حضون کی عدد حضون کی وحمد حضون کی شمد حضون اللہ امبر کتنی ہے عزیز 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 آئیے آج جوہا کا مدوار اگر ہے جوہا حضون نے اپنے عمتی کے لئے تینی مہربانی آرکھ لیے اتنی شفقت رکھی ہیں تو کیا حضور کا عمتی آج کے دن اور آگ وہ دن ہے میں ہر جب آگ میں ہر جب پڑاتا ہو اچھ اللہ میں عرف کر ڈڑھ گا کہ آج تو عدد وہ دن ہے جس نبی پاک رسطہ 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 رون اپنے کانر سے اپنی عمتی کا روح مدینہ شریف تو چاہیتنے آج مدینہ طیبہ میں لگ رہیے آئیے آپ ہمیں اپنے حاصلی مدینہ میں لگوائے انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا لگ درک عمت حضرہ سامرے ہو حضور کی سلری جالیہ سامرے ہوں حضور کا مدینہ پاک سین ہوگا پر ملا کھڑا ہوگا آئیے محبت کے ساتھ اکیت کے ساتھ دوئی صبح سموش نہ رہی یک جب زبا ہوگے ملند با سے رسطہ پڑھ لی گی سلام و سلام علیق یا رسول اللہ سلام و سلام علیق یا حبیم اللہ سلام و سلام علیق یا رحمل لعلیم و عنا نکاح سلام یا شکری رحمل 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 نبی با صاحب اللہ صاحب اخلاب فخر وجود ست اللہ تعالی رحمل علی و سلطم کے ذاتے پاک بس دروت و سلام پڑھنے کے بعد اس سے پہل میں نے کیسے رہے 27 بار سورت رحمل کی آٹھ قریم کی رحمل لگ شخص کے قرم میں بی کفر قرم اس قرم میں جو میں سمات مجھ ہی مگر مزید اس کا ایک شام مزید جو میں نے پڑھا اور روحان کے خرم کچھ کرتے دلتا ہوں یہی ایک آیت خوک خدا کے والے سے بھی ہے آیت مزید مزید آیت خریفہ پر مسلمی عمرت سجنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی شان اکبر مزید 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 جو اللہ کی بات کھڑے 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 کھڑتا ہے حالانکہ یہ وہ حسنیاں ہیں یہ وہ حضرات ہیں جن وہ اللہ کے ربی صلی اللہ تعالی صلی اللہ نے اپنی زندگی میں جنت ہونے کی بشارہ مزید کہ جن کے جنت ہونے کے اندر شد ہوئی نہیں مدد جنت کی بشارت ملنے کے باب اپنی ایسا کہ اللہ کے ندی آن اسلام اسلام نے پیاری پیٹ سیدہ طیبہ تاغرہ آبیدہ ساہدہ خائمہ فازیلہ متقیہ اور جنتی اور سردار سیدہ قیران فاطمہ زہرہ رضی اللہ 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 سردان مہ سے مہ کہ مہ کے مہ کسی گول میں نہ رہنا کسی فہم کو مہ میں نہ رہنا کہ نبی کی بیٹی ہو تو پسط دی جاؤں گے اگر سے کوئی بیان مطلب نہ نہیں مہ صلی اللہ کوئی کچھ کچھ نہیں ایسا نہیں ہے حضور علی صلی اللہ صلی اللہ نے اپنے دھر والوں دوسط دیا ہے کہ عمل کرو یہ دنیا دار عمل ہے جو کروگے اللہ اس کا عجم کیا سر دیا کہ آج تو ممکی کروگے آج ایک عمل کروگے آج لوگوں کے ساتھ صلح رہنے کروگے آج لوگوں کے ساتھ اچھا سنور کروگے آج لوگوں کے ساتھ نرب ازادی کا پہکر بنوں گے آگے لوگوں کے ساتھ نردی کا پاندو بند ہوگی آگے لوگوں کے ساتھ ہفر کردار شمکر کردار اور نیچی زمان سے پیش آگے ہو سبتا ہے میرا رب قریب اس اہل کے ساتھ کے لیے ہماری پشش کردو کے تاخلے جلال صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پہلی جگہ رپاٹی کے لیے گیا بیان کلی ہے تو وہاں رپاٹی سے بہتے ہیں میری 31 بار میں پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو صلاح کی کہ نماز نبی علیہ السلام نے بھوت صحابہ اکرام میں فرمایا یہ جامعہ ابن ماجہ مقالی بندی ابن ماجہ کی حدیث میں پڑھی ابن ماجہ کی حدیث ہے فرمایا صحابہ کیا تمہیں وہاں چیز نہ بتا ہوں کہ جو چیز ہے کہ نماز بہت حفظ ہے نماز میں بھاتے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اور بھاتے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے یہ انڈرسکٹ بات ہے نماز میں بڑھتے کوئی دور ہمارا ہے نہیں مگر بہتے ایک ہی جو نماز اسی بھی فدیلت حاصل رہے ہیں بہت سے یہ مطلب نہ لیں کہ باقی کام کل ہے نماز میں پڑھی نہیں نماز پڑھی نہیں نماز کسی حالت میں معاف کر نہیں اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں ہی نماز پڑھتے ہیں کہ آج ہمارا مصطبہ کیا ہے آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں چوتی سے تحان کو پاہ میں شراش آجے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا بخار آجے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سا مصطبہ جب نماز اور ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں علاقے نماز سے ملچانیہ پڑھی نماز ہی شفاہ ہے جی ہاں اللہ کے رمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ میں تو نے کوئی اس نہ بتاؤ کہ جو نماز اور صدقہ اور ایک اوچیت کا ذکر فرمایا یہ تین تین سی افسر ہے صحابہ اکرام بالمارک نے دارے رفیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی چیز کوسی ہے کہ جو نماز پر بھی فضیرت لے گئے جو صدقہ پر بھی فضیرت لے گئے جو جہاد کرنے پر بھی فضیرت لے گئے اللہ کے نبی آلی صحابہ سو وہ چیز وہ چیز ہے میں بیان کر رہے تو کہ وہ چیز کسی ہے روکھنے والوں میں سنتا تروا دینا جب یہ تو بندہ روکھنے والوں میں سنتا تروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے افضل دے جلد کا محران ہے سبحان اللہ علیہ وسلم جلد کا محران ہے اللہ کے نبی آلی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دروالوں کو بھی اپنی پیٹیوں کو اپنی ازواج کو اپنے تروا داروں کو کیوں کہ اللہ خود قرآن پر ماتے کے اپنے دروالوں کو کیوں میں نے ارمیانہ کہ نبی فاتھ حریصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا پیل اسٹر پیل اسٹر حضور حریصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر سے شکر کیا ہے اپنے درمانوں کو دین کی تولیغ دیئے آج میں یہاں میں بیٹھ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں میں آپ کو کوئی سبھی تبلیغ ہی ہوئی ہے نا میں جمعہ پڑھانے بیٹھ کر ہوں جمعہ پڑھانے لگا ہوں میں کسی اوہ جگہ اس رات پڑھانے میں بیٹھا ہوں اسے پر جمعہ پڑھانے وہاں پہ تیرا بیانتا ہے یعنی یہ بڑا ساتھ کام ہے کسی پہ تبلیغ کرتا کسی پہ اپنی بواب بنانا اپنی پرسکرٹک کسی کو دکھانا یہ بڑا ساتھ کام ہے باگر اپنے دروالوں کو چاہتا ہے جب آپ اپنے دروالوں پر کرتا ہے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گوار دینا رکھنا یعنی عرفتیہ کی بول عرفتیہ ہے جو جنر کی اور کی سردار ہے اور ایسی اللہ نے شان کریمہ کا فرمائی ہے ایسی شان ہے کہ جب سیدہ کائنات فاطمہ مظاہرہ رضی اللہ تعالی علیہ ستر ہزار ستر ہزار ہزار ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار مالی کے ہوگی یہ موضوع آج ستر ہزار آپ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار ستر ہزار عبر ستر ہزار ستر ہزار ترد اس ستر ستر اور مسئلہ سے پہلے آپ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اور سب سے بڑی مسئلہ کی بات سوئی ہے آپ مسئلہ اللہ تعالیٰ کو مسئلہ کس نے دیا آپ کو مسئلہ آپ کے بیکوں نے اور آپ کی ذوہ محترم نے مسئلہ دیا اس سے یہ کی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سہال نہ ملے بی بی اپنے شوہر کو مسئلہ بیس پہلے اس میں کوئی جرم نہیں کیوں ہی شریکی حیات زندگی تب ایک ساتھ گزار گیا ہے تو کیا بی بی اپنے شوہر کو مسئلہ نہیں دے سکتے وہ بس ایک رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کی زوجہ محترم آنے اور آپ کے بی اپنے شوہر کو اور بی اپنے والد کو ملے ہو اس میں دیا ہے اور مسئلہ سے پہلے آپ نے وسیعت فرمائی آپ نے فرمائی کہ جب میرا مسئلہ ہو جائے جب اتنیہ سے پڑھا چڑھنا ہو بھی کیا کرنا ہو کہ جب اتنیہ سے چڑھا جائے وہ مجھے غصر دے کی میری نمازِ جنازہ اور آپ کی نمازِ جنازہ حضرتِ صدرہ خلی پہستانی حضرت عمر فرم کی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلحان اللہ تعالیٰ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ نے پہلے مسئلہ فرمائی کہ جب میرا عمرتستان ہو جائے جب میرا اتنیہ سے ترکان ہو جائے اور وہ مانی انہوں کا قصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا عقیدہ دیکھئی اور یہ عقیدہ میں آج نیا عقیدہ میں نکلا یہ کچھ سنیوں کا عقیدہ یا انڈیا سے اپریلی سے امام احمد رضی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ نہیں دیا یہ عقیدہ اوقام کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرِ غار کا ہے شہرِ مزار کا ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں کی جنہوں نے اپنا تعالیٰ مرد دھار سب کچھ نبید میں قربا ہوئے سب کچھ انتاکہ جب اسلام یا ویاری کے لئے مال کی باری آتی ہے وہ تصدیق اپنا لباس اتار کے وہ بھی حضور کی بار پیش کر دیتی ہیں اور خود ٹاڑ کا لباس پہنکے بارکہ مصطفیٰ میں آتی ہیں جب یہ ٹاڑ کا لباس پہنکے خلیفات المسلمین یارِ غار یارِ مزار ٹاڑ کا لباس پہنکے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے اچھا یا رسول اللہ آپ مصطفیٰ کیوں رہے ہیں فیدہ کو بھی یا رسول اللہ آگے مصطفیٰ عنہ کیا ہے کہا سنو صحابہ آج صدیق نے جو لباس پہنکے اَرِ اس نے فرش میں لباس پہنا ہے اَرِ صدیق کی صدا کو رب کی اتری ادا پسند آئیے کہ اُن اتنا سارا عمال اللہ کی رامے دیا ہے اپنا لباس مِ اللہ کی رامے دیا ہے حتیٰ کہ اپنے تن کا کپڑا بھی پاکی اللہ کی رامے دے دیا ہے اس کی رامے توبان کر دیا ہے میرے رب کو صدیق کی ادائے دنے پسند آئی ہے میرا صدیق اللہ کی بارکہ میں اتنا مقبول ہو گیا ہے شفر ٹاڑ کا پیدا ہے رب کا عدا اتنی بسان رہی کہ آج فرشتہ میں لباس ٹاڑ کا پیدا ہے آج آج شفر کی کتنے ملائکہ ہیں جتنے جنت کے ہیں جتنے ملائکہ نے فرشتے پیدا کی ہے سالوں نے آج ٹاڑ کا لباس پیدا ہے وہ آج صدیق اکمر کی عدا کو عدا کر رہے ہیں میں نے کہا کہ کی محمد سے ببا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لہو گلم تیرے ہیں ارے نبی سے بفاق کر کے دیکھو آخری آ سن لیں کیوں کیا میں جمعہ آخری سنیئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تعالیٰ حیات الندی کے حوالے سے کہ میرے آقا زدہ ہے اور آنہ برمایا کہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ آزم سے چھپ جانے والی جو گردہ کہے وہ گردہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ حلیٰ تکوں کا صدیق رضی اللہ تو برمایا کہ جب میرا ایک نقال ہو جائے جب میں دنیا سے پڑھنا کر جاؤں اور مسئل کی بات آتوں میں پڑھنا ہوں کہتے ہیں ہمیشہ کے بات دیا کے بات باتوں میں بات نکل کرتے ہیں جس وقت لنیے پاک علیہ السلام کا مسئلہ ہزاری ہوا تھا نا اس وقت حضور کے گھر پہ سچ مجموع دنیا اور جب جارے گار کے اتقال ہوتا ہے اب وقت صدیق خلیبات المسلمین یہ ہے لیڈر یہ ہے حکمران آرے یہ ہمارے سر کے پاک یہ ہے جنہیں جنہیں پرائیم منسٹر دہا جاتا ہے جنہیں لیڈر دہا جاتا ہے اللہ اور صادقی کا عالم دیکھئے آئے خلیبات المسلمین ہے اللہ اکبر قمیرہ جب آگ کا انتقال ہوتا ہے جب آپ دنیا سے پڑھنا چٹے پھرنے بھی پیسے پڑھیں سبحان اللہ خلیبات المسلمین پرائیم منسٹر وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم یہ اپنے وقت کا مزیر اعظم یہ اپنے وقت کے پرائیم منسٹر تھے بھائی اللہ نے یہ میں منصف ادا کرنایا تھا اور جب بسال دیا میں اسی کو کبھل کے بقت ختم ہو رہا ہوں میں اسی کو ایک کبھل کرتا ہوں کیا بقت کے بعد باری پیشن سائید انشاءاللہ بھیوں کو قبلت کرے گئے آپ رسول اللہ تعالیٰ کے جب بسال ہوا آپ رسول اللہ تعالیٰ جب پہلے اس کی کہ مجھے نہلا کر کفر پنا کے لیے نماز لانا پڑھنے کے بعد میرا جستہ شاکی میری ڈیٹ پوڑی سیدھا روزہ رسول اللہ تعالیٰ حضور کے طرح طور پہ لیے جانا اور کہنا کہ یار سبلنا آپ کا یار اگار آپ کا یار صدی کے اپنا کی خیدوں نیانا ہے اگر اندر سے جواب مل گیا تو صدی کو محبو کے پہل میں جس کو تکتہ دینا نہ ملا تو جسے تو بدونی ملتے ہیں روایہ کے اندر آتا ہے کہ آہ کی روادہ جنادہ پڑھنے کے بعد آپ کا جستہ کھاکی آہ کا جستہ کھاکی آہ کا جستہ کھاکی آہ کا جنادہ دریخدی میں پڑھا ہے روزہ رسول کا دروازہ بند ہے کنڈی لگی ہے جب صدا کی یار سبلنا آپ کا صدی آپ کا یار اگار آہ کے قطب میں مکوچ آتا ہے روایہ کے اندر آتا ہے کہ روزہ رسول کا دروازہ بند تھا کنڈی لگی تھی ارے کنڈی کھلی تالہ کھلا دروازہ کھلا اور اندر سے بات آئی محبوب کو محبوب کے پاس دفنا دو محبوب کا سدہ ایسے قول دیتا ہے سنہی جانیوں میں یار اگار آہ اللہ تعالی مجھے ہمیں اس حسنی کا عجب کے واقعہ بیش ہوا ہے اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو ان کی صرف میں بابی عمل کی قفیقت اللہ تعالی مجھے کھلا مجھے اگر ہے مجھے مجھے اس سے مجھے وہاں مجھے وہاں وہاں